دبائی میں العربیہ ٹی وی کو حال ہی میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں پاکستان کے پرائیم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے ہندوستان سے تین جنگیں لڑنے کے بعد سبق سیکھ لیا ہے اور اب وہ ہندوستان سے اپنے رشتے بہتر بنانا چاہتا ہے ہندوستان کے ساتھ ام چاہتا ہے لیکن ساتھی میں انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کے معاملے پر پی ایم نریندر موڈی سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں اسی سے ان کی نیت سمجھ میں آ جاتی ہے ہندوستان دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر یہ صاف کہہ چکا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے اور کشمیر مدے کو شامل کر کے کسی بھی معاملے پر بات نہیں ہو سکتی آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ اس کا غیر ملکی سرمایہ تیزی سے گھٹ رہا ہے اور وہ گھٹ کر 4.4 ارب ڈالر کا ہو گیا ہے اس رقم میں تین ہفتے کا بھی امپورٹ نہیں کیا جا سکتا وہی دوسری طرف آئی ایم ایف نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک پاکستان ان کی شرطیں نہیں مانے گا تب تک وہ 1.6 ارب ڈالر کی اگلی کشت جاری نہیں کرے گا ظاہر ہے کہ ایسے میں پاکستان ہندوستان کی طرف ہاتھ نہیں پھیلائے گا تو اور کیا کرے گا کیونکہ ابھی حالی میں شری لنکا کا حال وہ دیکھی چکا ہے پاکستان کے وجود میں آنے کو 75 سال گزر چکے ہیں اس کے بعد شاید ہی کوئی ایسا وقت آیا ہو جب وہاں امن اور سکون قائم ہوا اسلام کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن وہاں کبھی اسلامی تعلیمات اور شریعت پر عمل نہیں کیا گیا فوج کے سیاست میں حاوی رہنے پر جمہوریت کے تصور کو تارتار کیا گیا اگر آپ پاکستان کا ماضی دیکھیں تو احساس ہوگا کہ وہ ملک دوسرے ملکوں کے امداد پر ہی چل سا رہا ہے دوسروں کے حقوق ماننے کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ بنگلہ دیش بن گیا اور حالی میں پیوکے کے نورت حصے گلگٹ بلکستان کے لوگ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں مظاہرین کے اندوستان کے مرکز کے زیر انتظام کے علاقے لدھاک کے ساتھ ملائے جانے کی مانگ کر رہے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان اس علاقے کے لوگ حکومت کی لاپرواہی سے تنگ آ چکے ہیں پاکستان کے حالات آج یہ ہیں کہ لوگ آنٹے کے لیے ترس رہے ہیں بلوچستان میں انڈریس بڑھتا جا رہا ہے افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر اکثر خون خرابے کے واقعے ہوتے رہتے ہیں پاکستانی حکمرانوں نے بنگال کے لوگ کے ساتھ بھید بھاو کا جو رویہ اختیار کیا تھا اسی طرح کے رویہ کی شکایت آج پی اوکے کے لوگ کر رہے ہیں ان کی زمینیں ہٹ پی جا رہی ہیں وہ ٹیکس میں اضافے کے ساتھ ساتھ بجلی کا ٹوٹی اور کھانے پینے کے سمان کی خلر سے دوچار ہیں پاکستان سرکار کے خلاف روز کسی نہ کسی مسئلے پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے جب پاکستان کے پی ایم شہباز شریف کو پاکستانی اکانومی کے حالات کا پتہ چلا تو ان کے سامنے یہ سوال کھڑا ہوا کہ وہ بھیک کا کٹورہ لے کر کہاں جائے پاکستانی سیاست دا تو عوام کو ہندوستان کے خلاف اکسا کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب عوام سے کیے گئے وعدہ پورے نہیں ہو پاتے تو وہ پاکستان کی مالی حالت کا رونا رونے لگتے ہیں برحال پاکستانی سیاست آج بہت کمزور ہے نامعلوم وہاں کب کیا ہو جائے کیونکہ کبھی بھی الیکشن ہو سکتے ہیں عمران خان کرسی پر قبضہ کرنے کے علاوہ شہباز شریف کی حکومت اور ان کے حامی عوام کی مدد کرنے کو رتی بھر تیار نہیں ہے اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو فوج بھی حرکت میں آ سکتی ہے اس لئے شہباز حکومت کو کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ اندوستان کے تیئے ان کے سر نرم ہو گیا ہے آج ماضی کی طرف دیکھا جائے تو اندوستان ہر موقع پر پاکستان کی مدد کو تیار رہا ہے پی ایم موڈی نے تو نواز شریف کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی خود پہل کی تھی لیکن افسوس یہ پاکستان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا ایک بڑا پڑوسی ملک ہونے کے ناتے اندوستان پاکستان کی جتنی مدد کر سکتا ہے اتنی کوئی اور نہیں کر سکتا پاکستان روس اور یکرین سے بڑے پیمانے پر گے ہو انپورٹ کرتا ہے لیکن دونوں ملکوں میں جنگ کی وجہ سے سپلائے بند ہے اور آٹے کے دام آسمان چھو رہے ہیں دوسری طرف پچھلے دنوں سلاب کی وجہ سے پاکستان میں گے ہوں کی فصل پوری طرح تباہ ہو گئی اب ایسے حالات میں انسانی ہمدردی کے طور پر کئی ملکوں نے اس کی مدد کی لیکن سعودی عرب اور یو اے ای سمیت اب کوئی عرب ملک بھی اسے آسانی سے قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے صاف ہے کہ ایسے حالات میں پاکستان سیاستدانوں کو اپنے نظریات میں تبدیلی لانی ہوگی اور یہ غور کرنا ہوگا کہ ان کا اصل دوست اور دشمن کون ہے اس ہفتے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ موضوع کے ساتھ